ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو چل تو پڑو یار توبہ کے راستے پہ چل پڑو نا اسے راضی کرنے کے راستے پہ چل پڑو یار کب تک سوچتے رہیں گے کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے کب تک حرام کماتے رہو گے کب تک ماں باپ کو ستاتے رہو گے کب تک جوا کھیلتے رہیں گے کب تک شراب اور بے حیائی کے کام کرتے رہو گے اے میرے اسلامی بھائی تو بڑا قریب ہے یقین کرو بڑا قریب ہے ہم واقعی گناہگار ہیں کبھی کبھی جو اپنے گناہوں پر نظر جاتی ہے تو بڑا شرمہ دیئے بنے گا کیا اتنی اتنی بے حیائی ہیں اور ایسی بے غیرتی ہے کہ دنیا دیکھے تو گناہ نہیں کرتے ہیں رب دیکھ رہا ہوتا ہے اکیلے میں ہم گناہ کر جاتے ہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے لوگوں نے کیا بگاڑنا ہے میرا یہی بات تو آلہ حضرت نے سمجھائی ہے نا کہ جس نے سزا دینی ہے اس کے گناہ کرتے میں شرم نہیں آتی لوگ دیکھتے اس کی شرم آتی ہے فرماتے ہیں نا چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا وہ تو خبردار ہے اسے تو پتہ ہے مگر دل آسف بتا ہے دل کو کیا ملتا ہے کہ وہ رب رحیم ہے وہ رحمان ہے وہ ماف کرنے والا ہے بس ہم آ جائیں اس کی طرف انتظار نہ کرو شیطان ہے کہتا ہے بڑا رحم والا مولا ہے توبہ کر لیں گے بعد میں یہی شیطان کا وار ہے تم پر کہ وہ نہیں کرنے دیتا توبہ آج کر لو ابھی کر لو تو بس اب پیار اسلام بھئی چل پڑو بس اب حمد کر جاؤ بہت ہو گئی گناہ بڑی ہو گئی نافرمانیاں اسے رازی کرنا ہے اور توبہ کر لو اور اس کی توبہ اتنی کمال کی اس کی بارگاہ میں رحمت اتنی بڑی ہے کہ توبہ کرنے والے سے وہ بڑا خوش ہو سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے حدیث پاک میں ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو پھر کیوں نہ توبہ کریں پھر کیوں نہ اللہ کی طرف رجوع لے آئے اللہ کی طرف رجوع لے آئے